اسلام علیکم دوستو جنرل نالج کی پارڈ نائن میں خوش آمدید میں ہوں محمد دانیال اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایم سی کیوز ورڈ دوستو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جن لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ایف آئی ای جابز کے لیے اپلائی کیا تھا یا وہ لوگ جو کسی بھی ادارے کا انٹریٹیز دینا چاہتے ہیں وہ ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں چلیے آپ کا وقت زیادہ کے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آبادی کے لحاظ سے آسٹریلیا کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ کون سا ہے چارہ اپشن نیچے دیے گئے ہیں پہلا اپشن ہے پرت دوسرا ہے میل برون تیسرا ہے نن آف دیز اور چوتھا اپشن ہے سیڈنی تو دوستو آبادی کے لحاظ سے آسٹریلیا کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ ہے سیڈنی اپشن ڈی جو ہے وہ درست جواب ہے اسرائیل اور جورڈن کے درمیان بڑی نمکین جو جھیل ہے اس کا نام کیا ہے چار اپشن دیے گئے ہیں دیڈ سیڈ دیتھ لیک سالٹ لیک دوستو اس سوال کا درست جواب ہے اپشن ہے دیڈ سیڈ ہے جو کہ اسرائیل اور جورڈن کے درمیان بڑی نمکین جھیل ہے دنیا کا سب سے بڑا لیونگ میمل جو ہے وہ کون سا ہے چار اپشن دیے گئے ہیں جراف ایلیفنٹ شارک بلیو ویل تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے اپشن ڈی بلیو ویل جو ہے وہ ایک سب سے بڑا دنیا کا لیونگ میمل ہے کوسچن نمبر فور ہے ہمارا آئین ویچ یو ایس سٹیٹ is the city of سین ڈی ایگو سین ڈی ایگو کا جو شہر ہے وہ کس امریکی ریاست میں ہے چار اپشن نیچے دیے گئے ہیں اپشن اے ہے ویریگینیا اپشن بی ہے کیلیفورنیا اپشن سی ہے اریزونا اور اپشن ڈی ہے فلوریڈا تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے اپشن بی کیلیفورنیا کوسچن نمبر فائیو ہے ہمارا how many white stars are on the national flag of the USA USA کے جھنڈے پر کتنے سفید ستارے ہیں اپشن اے ہے پچاس اپشن بی ہے بیس اپشن سی ہے چالیس اور اپشن ڈی ہے تیس تو دوستو USA کا جو نیچنل فلیگ ہے اس پر پچاس ستارے ہیں سفید کلر کے اپشن اے درست جواب ہے کوسچن نمبر سکس ہے ہمارا what are the three main languages of سویزر لینڈ سویزر لینڈ کی تین main جو زبانے ہیں وہ کون سی ہیں اپشن ہے جرمن فرنچ اور سپینش بی ہے انگلیش فرنچ اور اٹالیان اپشن سی ہے جرمن فرنچ اور انگلیش اور اپشن ڈی ہے جرمن فرنچ اور اٹالیان تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے اپشن ڈی جرمن فرنچ اور اٹالیان جو ہیں یہ سویزر لینڈ کی تین main languages ہیں کوسچن نمبر سیون ہے which country is the world's largest producer of coffee کافی کا جو پروڈیوزر ہے دنیا کا سب سے بڑا وہ کون سا ملک ہے اپشن اے سویزر لینڈ بی ہے تائیوان سی ہے یوکے اور اپشن ڈی ہے برازیل تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے اپشن ڈی برازیل جو ہے وہ کافی کا سب سے بڑا دنیا کا پروڈیوزر ہے کوسچن نمبر ایٹ ہے ہمارا which is the national bird of پاکستان مندرجہ زیل میں سے یا کون سا آئین میں سے جو قومی پرندہ ہے پاکستان کا وہ کون سا ہے اپشن اے ہمارخور اپشن بی ہے پیرٹ اپشن سی ہے پیگیون اور اپشن ڈی ہے چکور تو دوستو پاکستان کا قومی پرندہ جو ہے وہ چکور ہے اپشن ڈی is the right answer of this question question نمبر نائن ہے ہمارا what is the capital of Queensland Australia Queensland Australia کا دارالحکومت کون سا شہر ہے option اے ہے برسلز b ہے بیجنگ c ہے بریس بین اور d ہے دوہا تو دوستو بریس بین جو ہے یہ آسٹریلیا کا capital ہے option c درست جواب ہے question نمبر 10 ہے ہمارا what is the standard monetary unit of ترکی 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 کا جو standard monetary unit ہے وہ کیا ہے option اے ہے لرا option b ہے پینی option c ہے euro اور option d ہے ڈالر تو دوستو لرا جو ہے یہ ترکی کا monetary unit ہے سب سے چھوٹا option a question number 11 ہے ہمارا during world war 2 when did Germany attack France جنگ عظیم دوم کے درمیان جرمنی نے کب فرانس پر اٹیک کیا تھا option اے ہے 1941 option b ہے 1940 option c ہے 1942 option d ہے 1945 تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے option b 1940 کو جرمنی نے فرانس سعودی فرانس پر اٹیک کیا تھا question number 12 ہے ہمارا جورجیا ازباکستان اور ترکمانستان جورجیا ازباکستان اور ترکمانستان جو تھے یہ کب یو اے نو کے ممبر بنے تھے option اے ہے 1994 option b ہے 1992 c ہے 1991 اور option d ہے 1993 تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے option b 1992 کو جورجیا ازباکستان اور ترکمانستان جو تھے یہ یو اے نو کے ممبر بنے تھے question number 13 fire temple is the place of worship of which of the following religion آگ کا جو مندر ہے وہ مندر جازل میں سے کس religion کی یا مذہب کی عبادتگاہ ہے چار option نیچے دیئے گئے ہیں پہلا option ہے شنٹوئزم دوسرا ہے zoroastrianism تیسرا ہے یودائزم اور جو چوتھا option ہے وہ ہے ٹاوئزم تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے zoroastrianism یعنی پارسی ریلیجن جو ہے یہ اس سوال کا درست جواب ہے question number 14 ہے ہمارا what is the second largest desert in the world after the sahara desert کون سا دوسرا بڑا desert ہے دنیا میں sahara desert کے بعد چار option دیئے گئے ہیں پہلا ہے arabian desert دوسرا ہے گوبی desert تیسرا ہے کلاہاری desert اور چوتھا ہے لیبیان desert تو دوستو sahara desert کے بعد arabian desert جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا desert ہے option A question number 15 ہے ہمارا who was the first emperor in China چائنہ چائنہ کا پہلا شہنشاہ کون تھا چار option دیئے گئے ہیں can she work D دوسرا option none of these تیسرا option ہے قبلائے خان اور چوتھا option ہے سین یاٹ سین تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے option A can she work D جو ہے یہ چائنہ کا پہلا شہنشاہ تھا question number 16 ہے ہمارا which bird with a distinctive car lays its legs in the nest of other birds وہ کون سا پرندہ ہے جس کی آواز دوسروں سے مختلف ہوتی ہے اور وہ دوسرے پرندوں کے گھوصلوں میں اپنے انڈے دیتا ہے چار option دیئے گئے ہیں پہلا ہے کوکو دوسرا ہے اومنگ برڈ تیسرا ہے سپیرو اور چوتھا ہے پیرٹ تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے option A کوکو جو ہے یہ باقی پرندوں سے مختلف آواز رکھتا ہے اور دوسرے پرندوں کے گھوصلوں میں انڈے دیتا ہے question number 17 ہے ہمارا which continent comprises the land around the south pole سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کون سا بریازم جو ہے یہ south pole کے اردگیر کی زمین پر مشتمل ہے چار option دیئے گئے ہیں پہلا ہے ایفریقہ دوسرا ہے انٹارکٹیکا تیسرا ہے یورپ اور چوتھا ہے ایشیا تو دوستو انٹارکٹیکا جو ہے یہ south pole کے اردگیر جو زمین ہے اس پر مشتمل ہے question number 18 ہے ہمارا which country is the most popular destination for friend tourists غیر ملکی سیاہوں کے لیے کون سا ملک سب سے زیادہ مقبول ہے چار option دیئے گئے ہیں سویزر لینڈ آسٹریلیا فرانس جرمنی تو دوستو وہ فرانس ہے جو غیر ملکی سیاہوں کے لیے سب سے زیادہ مقبول ملک ہے question number 19 ہے ہمارا how many scales has a chess board chess board پر کتنے ڈبے ہوتے ہیں یا scales ہوتے ہیں option 24 b 64 c 52 d 45 دوستو 64 scales ہوتے ہیں ایک chess board پر question number 20 جو کہ ویڈیو کا last question each year world red cross and red crescent day is celebrated on ہر سال world red cross اور جو red crescent day ہے وہ منایا جاتا ہے کب option a may 8 option b june 8 option c may 18 and d june 18 may 8 جو ہے اس سوال کا درست جواب ہے جی تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے کے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے شکریہ